دریا ستلوج کی تازہ تین اپ ڈیٹ کے ساتھ دریا ستلوج اپنے جوبن پر بہرہا ہے اور تقریباً دریا ستلوج کی اس وقت گرائی تقریباً آٹھ سے دس فٹ ہے لودرا اور پاہولپور کے درمیان جو پول ہے اور ادھر سے دریا اپنے زوروں شوروں سے بہرہا ہے پینتیس سالوں کے بعد اتنا پانی دیکھنے کو ہمیں ملا ہے دریا ستلوج نے کاف سارے علاقوں کو زیریاب کر لیا ہے دریا ستلوج نے اپنے جو ساتھ والے علاقے تھے اور جو دریا کے اندر فصلے تھی ان سب کو تباہ کر دیا ہے اور پانی کی گرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے دریا کے ساتھ ساتھ جو لوگ رہائشی آبادیہ تھی وہ بھی بہت بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں لوگ اپنے سامان اٹھا کر جا چکے ہیں اور دریا کے ساتھ ایک بہت بڑا بند تھا جو ٹوٹ چکا ہے اور بہولپور کی طرف پانی نکل چکا ہے اور پانی جناب کراچین موڑ ایک مشہور جگہ ہے بہولپور کے اندر ادھر تک جا چکا ہے اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں گھروں تک پانی پہنچ چکا ہے دریا سلوچ کا پل جو اسے آپ کو نظر آ رہا ہوا تقریباً دس سے بارہ فیٹ کی گھرائی سے زیادہ کا پانی ہے جو دریا کے اندر بہ رہا ہے اور پانی بہت زوروں شوروں سے بہ رہا ہے اس لئے تقریباً ایک لاکھ اٹھارہ سے انیس ہزار کیو سکھ بہ رہا ہے اور گھنڈا سنگھ میں پانی کی سطح کم ہویا ہے جس کو ایسا ہے اس دریا کا زور کچھ ٹوٹا ہے ورنہ جس حساب سے پانی آ رہا تھا تو زیادہ نقصانات ہونے خطراتے لیکن ابھی بھی اس دریا نے بہت زیادہ تباہی کیا ہے جلالپور پیر والا آدمان بستی منشی والا لہدرہ کی اور جلالپور ملتان کی تحصیل اس کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے بہولپور کے علاقے جو کافی سارے زیر آب آ چکے ہیں بہولپور کا باقرباد اور منچن آباد کافی سارے بند ٹوٹے ہیں پانی کے زور کی وجہ سے بہت سارا بند ٹوٹنے کی وجہ سے کافی سارا نقصان ہوا ہے انیس سو اٹھاسی کے بعد جو یہ فلڈ ہے بہت زیادہ ہائی رسک فلڈ ہے لیکن ابھی تک جو خوشائند بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھرتی ابھی جاریت ابھی تک نہیں ہوئی دوبارہ اگر مزید ابھی جاریت ہوتی ہے تو مزید نقصانات کے خدشات ہیں یہ تھی اب تک کی طالعہ ترین اپڈیٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا ایڈ سیفن سے پانی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کیوز سے بہ رہا ہے دریہ سدلک کی وجہ سے کافی ساری بستیں زیرے آب آ چکی ہیں کافی سارے فصلے تباہ ہو چکی ہیں اور مزید بند ٹوٹنے کا ابھی بھی خدشہ ہے رہائشی علاقوں میں پانی داخل ہو آیا ہے اس سے بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بہت ہی امراض پیدا ہو رہی ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اور مجھے دیجئے ازادت السلام علیکم